سلامتی ہے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور اصحاب پر ظلمن اعجاز ہے کسی کا یہ گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سہر فرنگیانہ تعمیر آشیاں سے یہ راز میں نے پایا اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیاں ایک ایسی پیاس کا ہو کا عالم ہو کہ جب لوگ تشنگی سے مر رہے ہوں اور علم کی طلب ان کو کسی کنارے نہ پہچاری ہو ہمیشہ یہ تلاتم یہ توفہ ان کو ڈبوئے دے اور لوگ اختلافات میں پڑے جائیں اتفاقات سے نکل جائیں عقلیں اپنا ہی دم خود توڑ جائیں پیاس کے مارے کوئی نجات کا راستہ نہ مل رہا ہو تو ایسے عالم میں مدارس یا وہ تعلیمی اور تحقیقی ادارے قوموں کی بقا کا باعث بنتے ہیں کہ جہاں پہ عقل کو خیرت کو آزادی ہو سوال پوچھنے کی اور پھر ان کو جواب موہیا کیے جاتے ہیں میں آج ایک ایسے ہی ادارے کا تعریف آپ کو کروانا چاہتا ہوں جس کا قیام دنیا بھر میں ہے مگر پاکستان میں لاہور میں اسلام آباد میں کراچی میں بھی ہے اور جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کو مختلف ناموں سے آپ یاد کر سکتے ہیں جو خاص طور سے اس کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیاس میں ان مقامات بلکہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ پیاس کی عالم میں وارد ہوتے ہیں المورد غامتی سینٹر و اسلامک لرننگ کا قیام اور اہداف اس کی حوالے سے آج بات کروں گا اس لنک کو ذرہ دیکھی گا ملاحظہ فرمائی گا تاکہ آپ کو تعریف ہو سکے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں نے تو اپنی زندگی کا مشن یہی قرار دے رکھا ہے کہ دین میں تحقیق کی روایت کو زندہ رکھا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیہ اعمام کیا جائے یہی نسخہ کیمیا ہے اپنے بچوں کو آپ اس بات کی تعلیم دیں اپنی آئندہ نسلوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں یہ محض کوئی مان لینے کی چیز نہیں ہے یہ اپنی علمی بنیادے رکھتا ہے اپنا استدلال رکھتا ہے اور استدلال کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے میں اس کو اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے جس کو ایک روایت کے طور پر آئندہ نسلوں کے لیے اب قائم کرنے کی ضرورت ہے علم کے طریقے پر دین کو سکھانے سے مراد دیئے ہیں کہ بلائنڈ فیت کو ریزن سے بدلا جائے تقلید تحقیق میں ڈھلے اور اپینینز پر اورگومنٹ کی حکومت اور دلیل کی برطری قائم ہو یہ ادارے جو کچھ بھی بنائے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں میں نے اگر المورد کی بنیاد رکھی تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کے رکھی اور اب یہ سینٹر بنایا گیا ہے تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ہر سطح پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کیا جائے بچوں کی سطح پر بڑوں کی سطح پر ہمارے ہاں جو لوگ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ذوق پیدا کیا جائے اور اس کا احتمام کیا جائے کہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ تحقیقی نکتہ نظر سے اسلام کا مطالعہ کر سکیں اسلام کے معرف کا مطالعہ کر سکیں جو کچھ ہماری ماضی کی روایت ہے جس کو ہم اپنی طراز کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر سکیں تو یہی چیز ہے جس کو میں سوچتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار کرنا پڑے یہ دور اثرِ حریت ہے اور اثرِ استدلال ہے ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم اس دور میں ہم اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو مذہبی تصورات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات پر خاموش نہیں کروا سکتے ہمیں استدلال کی قوت سے اور ریزننگ کے ذریعے ان کو جواب دینا پڑے گا انہیں قائل کرنا پڑے گا مشرق و مغرب میں اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئے افکار سے دور کریں یا ان کو روکیں کہ وہ مختلف خیالات سے متاثر نہ ہوں ایک ہی رستہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو قرآن و سنت کی مصبت تعلیم اس کے اصل ریزن کے ساتھ پیش کریں اور الحمدللہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت میں اتنی قوت ہے اتنی جان ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے مسلمانوں کی قومی زندگی کو اگر اپنی حیات قائم رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ علم و اخلاق میں برطری کے مقام پر پہنچائیں اور علم و اخلاق میں برطری اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے وجود اپنی شخصیت اپنی تہذیب اپنی روایت اور اپنے مذہب کو علمی طریقے سے سمجھیں اور اپنے وجود کا بھی علمی مطالعہ کریں اور یہ بات جان لیں کہ آپ کا سب سے بڑا شرف آپ کا اخلاقی وجود ہے اگر اس کو آپ نے تربیت کر کے فنواق کے عالی مقام پر پہنچا دیا ہے اور قومی حیثیت سے آپ علم میں برطری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر دنیا میں بھی آپ کو برطری حاصل ہوگی اس ادارے میں کسی بھی مذہب کا آدمی ہو کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو کسی بھی مسئلہ کو فرقے سے وہ وابستہ ہو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے اس کی دینی تعلیم اس کی فکری نشونما کے لیے محنت کی جاتی ہے ہم نے ایسے نسابات بنائے ہیں ایسے پروگرام تشکیل دیئے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے تو وہ اپنے فیت کو ایکسپلور کرے مذہب اس کی شعوری دریافت بنے اس ادارے سے میری توقع یہ ہے کہ ہر طرح کے تاثبات سے بالاتر ہو کر یہ علم کی ترویش کو تحقیق اور آلہ درجے کی تصنیف و تعلیف کو سہولتیں بہم پہنچانے ہی کو اپنا اصل مقصد بنا ہے ہر طرح کے تاثبات سے بالاتر ہو کر ماضی حال کے جو کچھ بھی تاثبات ہو سکتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائیں اور علم کے سچے خدام کی حیثیت سے اس ادارے میں لوگوں کو لائے جائیں اس میں تعلیم کا بندبست کیا جائے اس میں تربیت کا بندبست کیا جائے اس کے اساتذہ کے انتخاب میں اس کے نصابات کی تدبین میں ہر جگہ یہی اصول پیش نظر ہو کہ کسی قسم کے تاثب کو روانی رکھا جائے گا علم کو جیسے کہ وہ ہے جس طرح کہ وہ ہمیشہ سے راہ ہے اس طرح لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی جائے گی استدلال کے ساتھ ایسے کہ علم کا حقیقی مقصد لوگوں کے سامنے رہے اور علم کا حقیقی مقصد کسی چیز کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے جاننا ہے نہ کہ اپنے تاثبات کے لیے استدلال فراہم کرنا لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اللہ کے اس دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اس کاوش کو آگے بڑھائیں یہ کاوش محض آپ لوگوں کی مدد سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے لوگوں سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے تعلیم و تعلیم کی اہمیت کو پہچانیں گے اور اس طرح کے اداروں کی جو مدد بھی کر سکیں گے فراہ دلی کے ساتھ کریں گے یہ دور دورِ حریت ہے اور اثرِ استدلال ہے اسی کو اپنا موضوع بناتے ہوئے اس ادارے کے حوالے سے سوال جواب کرنے کے لیے وزیلت الشیخ جناب حسن علیہ صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں جو ریسرچر بھی ہیں تولیخ کا بھی کام کر رہے ہیں اور اس ادارے کے نمائندے کی حیثت سے یہاں تشریف فرمائے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے جب آقل کو سوال اٹھانے کی اجازت دی ہے تو پھر سب سے پہلا سوال چاہے وہ تنقید سمجھی جائے میں یہی پوچھوں گا کہ مکتب غامدی کیا ہے کسی نئی مکتب فکر کا نام ہے کسی نئے فرقے کا نام ہے آخر یہ ہے کیا دیکھئے ہماری امت کی جو ایک علمی روایت ہے وہ بڑی روشن و تابندہ بڑی درخشہ و جاویدہ علمی روایت ہے اس زمین پہ دین کا تنہا ماخست اور رساطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے آپ نے دین قرآن و سنت کے محکم ذرائع کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے لیکن آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں قرآن مجید ہمارے سامنے ہے سنت ہمارے سامنے ہے ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے ہمارے اہد کے اندر کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں اس سے اس کی ریلیونس کو بھی تلاش کرنا ہے قرآن نے اگر کوئی حکم بربنائے علت دیا ہے تو مماسل صورتحال پر اس کا اطلاق بھی کرنا ہے رساطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی روایات ملی ہیں جن کو اس طلاح میں اخبار اہد کہا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا تعلق بھی واضح کرنا ہے یہ تمام فطری ضروریات ہیں جس سے ایک علم کی روایت وجود میں آئی ہے اور یہ روایت ایسی روایت ہے جو ہمارا سرمایہ افتخار ہے ہزاروں کی تعداد میں علماء پیدا ہوئے انہوں نے انہی سوالوں کا جواب دیا یہی وہ روایت ہے جس کے اندر کھڑے ہو کر ہم بھی دین پر غور و فکر کا ایک کام کرتے ہیں غامدی صاحب کی فکر کیا ہے غامدی صاحب کے افکار و نظریات کا اگر آپ دکت نظر سے جائزہ لیں تو پوری امت کے اندر غور و فکر علم و تحقیق چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا جو ایک پورا عمل جاری تھا اس کو برے صغیر میں گرشتہ سو ڈیٹھ سو سال میں بہت اتھک دوبارہ سے زندہ کیا ہے دبستان شبلی کی روایت نے علامہ شبلی سے اس کا آغاز ہوتا ہے انہوں نے تاریخ کے اوپر اثر نو غور کر کے مسلمانوں کو ادعوت دی کہ قائم شدہ تصورات کو ری لرن ری ویو ری تھنگ اور ری کنسٹرکٹ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کوئی بھی علمی روایت دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے اندر یہ کرٹیکل انیلیسس کی بنیاد نہ ہو علامہ شبلی کے ایسی کام کو آگے بڑھایا ہے علامہ اقبال نے انہوں نے ری کنسٹرکشن آف ری لیجز تھوڈ کا پورا ایک تصور پیش کیا یہ ری لیجز تھوڈ کی ری کنسٹرکشن ہے ری لیجن کی نہیں ہے ری لیجن ہر جگہ پر موجود ہے اور ہم پورے فخر کے ساتھ اور پورے استبدال کے ساتھ اس کو اپنائیں گے اس کو پیش بھی کریں گے وہ ری لیجز تھوڈ جو اس کی تفہیم سے انڈرسٹینڈنگ سے ڈیولپ ہوتا ہے سید سلیمان ندوی ہیں انہوں نے شبلی کے اس کام کو آگے بڑھایا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے جو اسطلاحات وجود میں آتی ہیں ان کی تنقی کی جائے یہی کام ہے جو آگے بڑھ کے مولانا ابول کلام آزاد نے کیا ہے مولانا سید ابولالہ صاحب مودود نے کیا ہے ان کی کتاب تجدیر یہودین کو آپ پڑھیں یہی کام ہے جو پھر برے صغیر میں مولانا حمید الدین فراہی نے کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کو آپ مرکز و محور بنائیں جو کچھ مذہب کے نام پر فق میں کلام میں تصوف میں تاریخ میں آپ کو بتایا جاتا ہے اس کی قسوٹی پہ ایک دفعہ پھر آگے بڑھ کے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں یہی استاد تھے جنہوں نے پھر مولانا مینہ صلحی کی ایک زندہ روایت کو جنم دیا تدبر قرآن جیسا ایک شاکار لا فانی تفسیری زقیرہ اور انہی کی روشنی میں پھر غامدی صاحب نے کموبش پچیس سال انہی کے فیضان علم سے اپنے آپ کو سہراب کیا اور ان کی فکر کو آگے بڑھایا یہی کام اندوستان میں بڑی حد تک مولانا وحید الدین خان صاحب نے کیا جو مولانا مینہ صلحی کے شاگرد ہیں تو غامدی صاحب کی پوری روایت کیا ہے پوری روایت یہ ہے کہ علم کو علم کی طریقے پر جانے ماضی کے علم کو اپنا سرمایہ افتحار بنا کر اس کے شندوں پر بیٹھ کر ہم ریویو کریں ان تمام کاموں کا جو انسانوں نے کیا ہے ریویو ری لرن ری تنک اور ریکنسٹرکشن کا کام ہے مذہبی فکر میں جو غامدی صاحب کرتے ہیں ریویو کرنا ریکنسٹرک کرنا اور پھر آپ کی عقلوں کو یہ دعوت دینا کہ دوبارہ سے غور کریں اسلام وہی ہے مگر آپ کے سمجھنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہ راہ پہ لانے والا کوئی ادارہ ہے یہ راہ سے بھٹکانے والا یا پھر دیگر جو روایتی ادارے یا مکاتب یا مکتب فکر موجود ہیں یہ کوئی غیر روایتی انداز ہے لوٹ کر آئیں گل افلامی میں ایک مختصص وفہ ہے آپ کا انتظار جناب حسن علیہ صاحب وہ کون سی منفرد یہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکتب غامدی جو ہے یہ دیگر روایتی مکاتب سے مختلف ہے اس میں کچھ خاص بات بھی ہے دیکھیں سب سے بڑی منفرد چیز کی تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی الگ مکتب سمجھتی نہیں ہم پوری امت کے اندر جو شناخت اللہ تعالیٰ نے ہماری قائم کی ہے جو سیدنا ابراہیم کو کہا تھا وہی ہم ہیں ہم مسلمان ہیں تمام مکاتب فکر ہمارے مکاتب فکر ہیں اس پہلو سے کہ وہ سب دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ ہم نے دین پر غور و فکر کے جو اصول متین کی ہیں ان میں دیگر مکتبہ ہے نظر سے ہمارا اختلاف واضح طور پر سامنے آتا ہے بنیادی اختلاف اگر آپ کہیے جو لوگوں کی سادہ تفہیم کے لیے وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دین میں وہ حیثیت ملنی چاہیے جو خود قرآن مجید تقاضہ کرتا ہے دین کا تنہا ماخص روح زمین پہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے آپ جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ دین قرار پائے گی آپ کی تصویف سے آپ کی تجدید سے آپ کے ترمیم و اضافے سے جو کچھ دین ہے وہ ہمارا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے کسی شخص کا کوئی رابطہ نہیں ہے پیغمبر قطعی حجت ہے حتمی حجت ہے پیغمبر نے قرآن و سنت کے محکم ذرائع کی صورت میں ہمیں یہ دین دیا ہے ہم اسی کو سامنے رکھ کے دین کو حاصل کریں گے پوری امت کے اجماع نے اس کے تواتر عملی نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے تواتر قولی نے اور اسی طریقے سے پوری امت کے اجماع اور تواتر عملی نے سنت ہم تک پہنچائی گے تو قرآن و سنت دین ہے اس کو ہم نے پرکھنا ہے اس کو ہم نے جاننا ہے اور جو کچھ دین کے نام پر کہا جائے گا اس کی سنت محمد و رسول اللہ سے ہمیں لانی پڑے گی ہم کوئی پی دینی جس کو آپ کہتے ہیں حکم اپنی رائے سے اپنی خواہش سے اپنی محض تہذیبی برطری کی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو ہمارا اگر آپ ایک لفظ میں کہیں کہ امتیاز کیا ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ روح زمین پر دین کا تنہا ماخذ وہ پیغمبر کی ذات ہے اور پیغمبر کی ذات نے قرآن و سنت دیا اب قرآن و سنت کو ہم بیسی سمجھیں گے جیسے ان کو سمجھنے کا تقاضی ہے مگر اگر آپ سنت کا امتیاز ہی بدل دیں گے یا پھر اس کا مہور اور مزدر ہی بدل دیں گے عام طور سے مکتب خامدیت کے لیے مشہور ہے کہ سنت کی تعریف اور تعیون کا جو طریقہ ہے وہ مختلف علق ہے تعبیری علق ہے اجتماعی امت سے تو بالکل منفرد ہے اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ خجیت سے انکار ہے جو اجتماعیت میں موجود ہے دیکھیں ہمارے اہد میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ کہ ہم خود اپنی جو ماضی کی علمی روایت ہے اس سے اس قدر کٹ چکے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خود امت کے علماء نے سنت کو کیسے سمجھا کیسے بیان کیا کیسے ایکسپلین کیا میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابتدائی ترین عالم ہیں امام شافی جو دین کی اس مذہبی روایت کی بنیادیں رکھ کے لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں ان کی کتاب اور رسالہ کو آپ کھولیے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت جیل ان الجیل نسل در نسل علم العامہ ہے جو پیغمبر نے پوری کی پوری امت میں جاری فرمایا یعنی دین کی وہ عملی روایت جو پیغمبر سے پیچھے بھی چلی آ رہی ہے خود قرآن مجید پیغمبر کو یہ کہتا ہے کہ تم نے اسی روایت کو فالو کرنا ہے ہم جو بات کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے مقدم ہے یہ ابتدائی ترین عالم اس کو اتنی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ یہی سنت ہے پوری امت میں جاری ہے نماز روزہ زکاة حج سنت وہ میڈیا میں جن کے ذریعے سے دین کی عملی حکام آگے منتقل ہوئے ہیں آپ دور متوسط میں آتے ہیں ابن عبدالبر کو پڑھیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک حدیث ہے جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ملتے ہیں لیکن یہ بلکر الگ چیز ہے اور پوری امت اس بات کو پوری امت کا علم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نسل در نسل تواتر سے جو عمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی عمال کی حیثیت سے منتقل کی ہیں وہ سنت ہیں تو ہم جس چیز میں منفرد ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی سنت پائی جاتی ہے ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہاں بھی سنت کا بیان ہے لیکن سنت اصلاً کہاں پائی جاتی ہے وہ مسلمانوں کے عمل میں ہے آپ دور قریب کے اندر اگر دیکھیں سید سلمان ندوی ایک بڑا نابغی روزگار نام ہے علام اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ خانوادہ علم کے آخری چشم و چراخ انہوں نے اس کو واضح کیا کہ حدیث اور سنت کے اندر فرق کیا ہے تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا تہذیبی برہان ہے علم کے حوالے سے کہ ہم چیزوں کو ان کی اپنی تاریخ میں بھی نہیں دیکھتے تو سنت کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ دین کے ابتدائی ترین علماء بیان کر رہے ہیں اسی وضاحت سے بیان کر رہے ہیں جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خبر اہاد ہیں رسول اللہ کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہیں کیا وہ سنت کا اصلی مستر ہیں یا ان کے اندر سنت کا بیان ذریب ہے ٹھیک ہے یعنی مجھے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ سنت یا پھر دین کا جو درست اس کی تفہیم ہے یا اس کی تفصیل ہے یا جو اس کا اصل محقظ ہے وہ صرف مکتب غامدیت کو پتہ ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے قاسدین سمجھنے سے سالہ سال سے جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ان کے نشر و آشات کی ذمہ دارییں نبھا رہے ہیں وہ اس سے محروم ہیں دیکھئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محروم ہے تو میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا اس لیے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ سب اس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں یعنی جو کچھ سنت کا میں نے یہ مفہوم اس وقت بیان کیا کہ سنت قرآن سے مقدم ہے رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلی آ رہی ہے نماز صحابہ اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے جب آپ پر ایمان نہیں لائے خود جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میں نے نماز کے عقاد جو آپ کو سکھائے ہیں یہ وہی ہیں جو اشلی پیغمبروں کے تھے خود صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ہم فجر و عشاء کی نماز پڑھتے ہیں دھرم کے اندر نمازیں ہوتی تھیں یہ نماز کیا ہے یہ روزہ کیا ہے جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا یہ حج کیا ہے جو رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی لوگوں نے آپ کے پیچے نماز پڑھی حج کیا روزہ رکھے زکاة دی یہ سب چیزیں سنت کے ذریعے میں ملتی ہیں امت کا علم اس کی شہدت دیتا ہے ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا جس کی طرف میں نے اشارہ کے بہران ہوا کہ ہم اپنی امت کی علمی روایت کو محض اپنی مسجد کے اس وقت کے مولوی تک محدود کرتے ہیں وہ بڑی ہی ابقری بڑی ہی نابغہ اور بڑی روشن اور زندہ اور جاویدہ تاریخ رکھتا ہے تو وہاں پر سنت کا مفہوم اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جو اختلاف ہے وہ محض یہ ہے کہ خبر واحد جو رسول اللہ کی نسبت سے حدیث ہم تک پہنچی ہیں کیا وہ سنت کا اصل سورس ہیں یا اصل سورس کا بیان ان کے اندر ملتا ہے ایک مثال سے میں بات فارج کرتا ہوں نماز میں نے اور آپ نے کیسے سیکھی ہے اپنے معاشرے کو دیکھ کے ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمارے والد صاحب میں مسجد میں لے جاتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کڑوں نہیں عربوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں سجدہ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ رکو کیا ہوتا ہے کچھ روایتوں کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات اور طریقہ بھی نکل ہوا ہے وہ اگر نکل نہ ہوتا تو ہم بہت محروم رہتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے لیکن وہ نماز آپ نے پوری کی پوری نسل میں جاری فرمائی ہے پوری کی پوری جنریشن اس کو منتقل کر رہی ہے اس کی ذمہ داری محض ایک دو لوگوں پر نہیں ہے جنہوں نے کوئی روایت آگے نکل کر دی یہ جتنی روایات ہمیں ملتی ہیں ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہے ہمارے سروں کا تاج ہیں ہم کسی اپنی محبوب ہستی کے اقوال ان کی باتوں کو جاننے کی ایک فدری خواہش رکھتے ہیں لیکن ہمارے پیغمبر کی تاریخ ہمیں مل جائے ہم اس کو سینے سے لگائیں گے لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی مستقل بزاد انڈیپینڈنڈ دین انیشیٹ کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن و سنت کے محکم ذرائع کے ذریعے دین ہمیں پہنچایا ہے سنت دین کے عملی حکامات کا نام ہے اور قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد لوگوں نے اپنی خواہش سے اپنی ذمہ داری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کی ہیں تو ہم ان باتوں کی تحقیق کریں اگر آپ اور کریں خود امام شافی نے اس کو بیان کی علم الخاصہ ہے یہ اور یہ دوسری بات کروڑا ہے علم العامہ ہے سب جانتے ہیں علم الخاصہ یا وہ علم جو اسپیشلائزیشن کا تقاضی کرتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روایت کے اندر اگر کوئی بات بیان ہوئی ہے تو اس کا قرآن سنت سے کیا تعلق ہے یہی کام علماء کرتے ہیں یہی خدمت امت کے بڑے بڑے قدر علماء نے کی ہے اور یہی خدمت اگر آپ کہیے دبستان شبلی کہیے غامدی صاحب کے رفقہ کہیے مکتب فراہی کہیے یہی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں یہی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں اور اسی خدمت کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں سوال جواب کے طریقے سے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر موجود ہے تو پھر مکتب غامتیت یا مکتب اکیڈمی یا ادارہ اس کی ضرورت کیا آن پڑی ہے کیا پاکستان میں اس کی اشد ضرورت ہے کہ دیگر ادارے بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اگر یہ مثالی ہے تو پھر اس کی مثال کیوں نہیں بن دائی اور ہم آج تک اس کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر اس سے کتنے عرصے میں ہم فائدہ مند ہوں گے بہر مند ہوں گے ہم مختصص وفا لے رہے ہیں لوٹ کر آئیں گے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ المورد جیسے ادارے کے ہوتے ہوئے حسن علیہ السلام کیا ضرورت آن پڑی کہ ہم نے اس کی بنا رکھی اس کی بنیاد رکھی اور پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دیکھئے المورد اصل ادارہ ہے 1983 میں جعوید احمد غامدی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی لاہور میں اور بنیاد رکھتے ہوئے جو اقراض و مقاصد اس کے بیان کی وہ یہ ہے کہ ہماری امت کے اندر تفکف الدین دین کے اوپر غور و فکر تاثبات سے بالتر ہو کے اپنے خارجی نقطہ نظر کو دور رکھ کے اصل دین کو ہم دریافت کریں یہ کام گرشتہ چند صدیوں میں کمزور ہوا ہے کمزور ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی سطح پر یہ کام جاری نہیں ہے یا اس سے پہلے جاری نہیں تھا آپ اگر یہ دیکھئے کہ یہ کام اس قدر شدت کے ساتھ جاری تھا کہ خود اس وقت ہمارے ہاں جو فکر ہنفیہ میں نظر آتی ہے وہ اس کے ابتدائی جو اکابرین تھے ان کی آراز سے ایسی پچاسی فیصد مختلف ہے خود اس پر محقق علماء نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جتنے مقاطب فکر آپ کو فکر شافیہ نظر آتی ہے اس میں ایک پورا کا پورا عمل ہے علماء پیدا ہوئے خود انہوں نے اپنے اسادزہ کی بنائے اس تدلال کا تجزیاتی مطالعہ کیا اور پھر اس سے اختلاف کیا اصحاب ترجی پیدا ہوئے مفتابی اقوال کی ایک الگ روایت جنم پائی تو ان سب میں یہ روایت جاری تھی آپ دیکھیں امام حنیفہ کے بیس نیوں شاگرد ہیں جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس روایت کو برے صغیر کے اندر بہت ساری سیاسی وجوہات بھی ہیں اس کی سماجی وجوہات بھی ہیں کہ تفکو فی الدین دین پر خالص غور و فکر کرنا اس کی روایت ماند پڑی ہم نے دیکھا فرقہ واریت پڑی لوگوں میں تاثبات میں اضافہ ہوا تو غامدی صاحب نے آگے بڑھ کے اس ادارے کی بنیاد رکھی کہ ہم لوگوں کو علم کے طریقے پر دین سکھائیں گے علم کے طریقے پر دین سکھانے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی مسلک کا پیرو نہیں کریں گے بلکہ ان کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ہر مسلک کا آپ جائزہ لیں ہر مسلک کا کرٹیکل ریویو کریں وہ چاہے خود ہماری اپنی آرہا ہوں فکر فراہی کی یا دبستان شبلی کی یا غامدی صاحب کی یا ماضی کی علم کی سب کو کرٹیکلی ایویلویٹ کریں تو ہم نے آگے بڑھ کے اس ماحول کے اندر کے جہاں پر آپ مسجدوں میں نہیں جا سکتے وہاں پر آپ نے اپنی شناخ مسلمان کے ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ ہم اہلِ حدیث ہیں ہم بریلوی ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم نے لوگوں کو ادعوت دی کہ ہمارا کوئی الگ فرقہ نہیں ہے ہم خود ہر ایک کی مسجد میں جاتے ہیں جو چاہے ہمارے دارے میں آ کر پڑھے اس کا کوئی بھی مسئلہ کی بیگراؤنڈ ہو اس سے قطع نظر تو اس کی انہوں نے بنیاد رکھی اور کوشش کی کہ لوگوں کو علماء کو تاثبات سے بالتر ہو کے امت کی رہنمائی کے منصب پر فائز کیا جائے وہ استدلال مرتب کرنا سیکھیں وہ یہ جانے کے قرآن اور سنت کی موجودہ اہد میں کیا ریلیونس ہے وہ جدید اشتہادی مسائل کے اندر محض اپنی ماضی کی فق کے اثیر ہو کے نہ رہ جائیں بلکہ آگے بڑھ کے ریزننگ ریشنیلٹی کی بنیاد پر چیزوں کو ایکسپلور کریں قرآن کی بنیاد پر ایکسپلور کریں تو اس کی بنیاد رکھی گئی یہ دارہ دنیا بھر میں اس نے فروغ پایا اور میں یہ بھی یہاں پر ارز کروں گا کہ آرگینکلی فروغ پایا قدم با قدم لوگ عام طور پر تصور رکھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ ہیں ہماری فکر اس وقت مغرب کو بہت پسند ہے تو دنیا بھر میں اس کا فروغ ہو گیا ہے اور کچھ طاقتیں ہیں جو آگے بڑی ہیں کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہیں یا ہم موجود نہیں ہوتے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید وہی سے آپ کو تعاون حاصل ہے ہم یہی بیٹھے تھے لوگوں نے ہمیں وہاں پہنچا دی ہم اپنا ملک اپنی گلیاں اپنے چوبارے اپنے محلے کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے یہ ہماری مٹی ہے اس سے ہم اٹھے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اسی کے اندر ہم جائیں پاکستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی لاہور میں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کے بڑے علماء کو پاکستان میں شہید کیا گیا وہ ڈاکٹر فاروخ خان صاحب ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمان صاحب ہوں اس کے بڑے سکولرز کو یہاں پر سر راہ چلتے ہوئے گولیاں مار دی گئے ہیں خود غاملی صاحب جن حالات میں اس ملک کو چھوڑ کر گئے وہ ہم جانتے ہیں کہ کبھی بھی وہ اپنی گلی محلے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں واپسی آنے کی ارادہ واپسی آنے کی ارادہ واپسی آنے کی ایسی خواہش ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئیں یہاں پر آزادی کے ساتھ کام کریں ہمارا یہ ملک ہے ارادے کی کیا بات ہے یعنی ہماری زندگی کی اولین خواہشات میں سے خواہش یہ کہ اپنی مٹی میں بیٹھ کر یہ کام کریں اور پھر یہ یہاں سے نکلے ہیں تو دنیا بھر میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور اس وقت کینیڈا میں یو ایس کے اندر انگلینڈ کے اندر انڈیا کے اندر آسٹریلیا کے اندر مختلف ممالک میں جرمنی میں فرانس میں ہر جگہ پہ ادارہ موجود تھا ہم ملیشیا میں مقیم تھے غامدی صاحب یہاں سے اسلامی ملک ملیشیا میں تشریف لے گئے لیکن سفر پہ دنیا بھر میں جاتے تھے امریکہ بھی جانا ہوتا تھا تو وہاں پر ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں ملک سے تو باہر ہی ہیں آزادی کے ساتھ یہاں پر کام کریں تو ہم نے بطور شاگرد کے بطور اس ادارے کے کارکنوں کے غامدی صاحب کو یہ ٹیبیوٹ پیش کیا کہ ہم ایک ادارے کے اندر ایک لرننگ سینٹر کا قیام عمل میں لائیں کیسے امت کے بڑے لوگ علامہ اقبال قوم ٹیبیوٹ پیش کرتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس فکر میں ہم قید ہو کے رہ گئے ہیں تو یہ محض غامدی صاحب اور میں یہاں پر یہ بھی ارس کروں کہ اس کی سب سے زیادہ مخالفت خود غامدی صاحب نے کی تھی ان کے نام سے کوئی اس طرح کا ادارہ نہ بنایا جائے مگر بن گیا غامدی سینٹر اسلامی لرننگ بن گیا اس کے روٹ میپ کیا ہے اس وقت قوم کو ملتوں ملت اسلامیہ کو جو فکری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا حل کیا نکالا ہے سلوشن کیا نکالا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے اس میں کوئی معاونت حاصل ہو سکتی ہے ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا تعلیم تعلیم اور تعلیم ہم ہر سطح پہ تعلیم دینا چاہتے ہیں بچوں کی سطح پہ نوجوانوں کی سطح پہ وہ لوگ جو اس وقت ماباب بن کے خاندان کے دارے کو چلا رہے ہیں دین کا شعوری متعلق مذہب ان کی شعوری دریافت بنے صرف کسی تقلیدی روایت کسی تہذیبی غلبے کے طور پر مذہب کنا لیں دیکھیں اس وقت مشرق و مغرب میں یہ فرق ختم ہو چکا ہے جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا اسر حریت ہیں علم کا سمندر امٹ پڑا ہے توفان آ گیا ہے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید مغرب میں بیٹھا کوئی بچہ آج الہات سے متاثر ہے ہر وقت کراچی کی گلی چوباروں میں بھی وہی کانٹنٹ پہنچ رہا ہے جو مغرب کے اندر پہنچ رہا ہے سوال لوگ اٹھا رہے ہیں لوگ نہیں اٹھا رہے تو دنیا ہمارے مذہب پر سوال اٹھا رہی ہے ہم جواب دینے کی پوریشن میں نہیں ہیں ہم معذرت خانہ رویہ اپناتے ہیں ہم قرآن کی اس تعلیم کو جس کو میں فخر سے بیان کرنا چاہیے اس کی تعویلیں کرتے ہیں تو ہم اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ہم نے ایسے نصابات بنایا ہے اسے دارے میں لوگوں کو تحقیق کی دعوت دیتے ہیں پورے زخیرہ حدیث کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اس وقت کمبش تیس ہزار کے قریب روایات پر ہم نے تحقیق کی غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان مکمل کی ہے جو نظم کی رہایت سے پہلی تفسیر ہے کہ اس کو قرآن کے ترجمے سے ہی آپ کو پڑھتے ہوئے اس کا کانٹیکسٹ معلوم ہو جاتا ہے ریسرچ کا کام ہے وہاں پر ایڈوکیشن کا کام ہے اور اسی طریقے سے نشروعشات کا کام ہے وہ کام دنیا تک جدید ٹولز کے اندر پہنچایا جائے انیمیشن کی صورت میں ڈاکومنٹری کی صورت میں اس لیے کہ ہم مذہب کو پیش تو کرتے ہیں لیکن جو پیش کرنے کا آہنگ ہے جو محاورہ ہے جو ڈائلیکٹ ہے جو ڈکشن ہے وہ بہت پرانا ہے اور ہمارے جو ینگ سٹرز ہیں وہ اس سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں ایسا ہی ہے بگر آپ کے اس نیک کام میں اس کی ترویج و تنبعوں میں پوری ملت آپ کے ساتھ ہے جہاں مذہبت یا پھر اختلاف کی ضرورت پڑی اس کی اجازت آپ نے ہمیں دے رکھی ہم کوشش کریں گے جاتے جاتے پروگرام کے خطام ہے بہت سے لوگ سوال کو سوال کی طرح لیتے ہیں بہت سے لوگ سوال میں سے سوال نکال لیتے ہیں جو کہ آپ نے فرما دیا کہ ہم کسی نئے فرقے کی بنیاد نہیں رکھ رہے ہیں کوئی مکتب ایسا تو گویا کہ غامدی صاحب یا آپ فقہ حنفی یا امامو بہنیفہ کے پیروکار ہی ہیں ہم لوگ ہر اس فقہ کے پیروکار ہیں جس فقہ کی بنیاد قرآن و سنت میں ملتی ہے ٹھیک خوب میں شکر گزاروں جناب حسن علیہ صاحب کا خواتین و حضرات آپ کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی حساس مگر سنجیدہ باتوں کو آپ نے انتہائی سنجید کی سے سنا اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ آپ کی ضرورت ہے آپ یہاں آئیں گے اور اس جگہ کو جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا اللہ کی فرمان کا اللہ کی امان میں